موسیقی تھالات کی وجہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا دادا کشمیر آزاد ہو جائے گا پہلے پاکستان آزاد ہو جائے پھر کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جائے موسیقی ہوگا پاکستان میں تو دیکھوں گا تم دیکھنا تم دھی دیکھو گا دادا موسیقی 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 شوید چار سال عمیقہ میں رہ کر آئی ہو مگر وہی سلام اببہ تمہارے سلام نے دل خوش کر دی چار سال میں آپ نہیں بدلے یہ گھر کا محول نہیں بدلا یہ گھر نہیں بدلا تو پھر میں کیسے بدل سکتی ہوں ساری رات دادا سے بات کرتی رہی ہو کیا کہہ رہے تھے اممہ کو یاد کر رہی تھا کہہ رہے تھے اب اس گھر سے جب میں بھی کسی دوسرے کے گھر چلی جاؤں گی پھر وہ اللہ کے گھر چلے جائیں گی ہمم ہمارے اببہ کو اللہ کے گھر جانے کا بہت شوق ہے ہر تیس مارچ کو وہ قائد کے مزار پر جایا کرتی تھی آج انکار کرتی ہے اببہ ایک بات بتائیں یہ تیس مارچ چودہ آگست اور پچیس دسمبر کے دن ہم چھٹی کیوں کر دیتے ہیں بیٹا تیس مارچ قراردات ہے پاکستان کا دل چودہ آگست پاکستان کی آزادی کا دل اور پچیس دسمبر قائد کی پیدائش کا دل یہ تینوں دن پاکستان کے لیے بہت ہے مگر اببہ پاکستان کہا ہے پاکستان ہے بیٹا اور قیامت تک رہے گا قیامت تو دو مرتبہ آ چکی ہے اببہ وہ بھی ایک ہی دن اٹھارہ دسمبر انہی سو اکتر جب پاکستان کا مازی ختم ہو گیا مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اور پھر اٹھارہ دسمبر دو ہزار چودہ جب پاکستان کا مستقبل ختم ہو گیا ایک سو پچاس پڑھنے والے محسوم بچوں کو مار دیا گیا موسیقی 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 کانسی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں باب جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دنوار آپ بھی تو پڑھانے جا کہتے ہو اچان تم پاکستان ہو یہاں روشنی نہیں ہے لیکن تمہاری آنکھوں میں ہے یہاں امید دم توڑ چکی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ کی اس عنایت کا تم خیال رکھو گے تم جیسے لاکھوں نوجوان اس ملک کی تختیر بدل دیں گے کیسا آزاد ملک اببہ فیض صاحب نے تو چودہ گرس انیس سو اٹالیس پر نظم لکھتی تھی یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تمہار مگر فیض صاحب کو اس ملک نے کتنی عزت دی آج بھی فیض صاحب اٹھارہ کروڑ عوام کے دلوں میں بستے ہیں تم نے کوئی فیصلہ کیا میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپا میں فیصلہ نہیں کر پا رہے یہاں رہوں یا آپ واپس چلی جاؤں دیکھو میری بیٹی جو لوگ اسکولرشپ پہ پڑھنے جاتے ہیں وہ واپس آ کر اپنے ملکی خدمت کرتے ہیں تیری پڑھائی پہ جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے نا اتنا تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا بیٹی تم تو ارکیٹیکچر میں ڈگری لے کر آئی ہو تمہیں اپنے اس ملک کو بیل کرنا ہے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے ساری دنیا کی امارتیں دیکھ چکے ہیں اببہ لیکن اپنا گھر مجھے سب سے اچھا لگا اس گھر کی بنیادوں میں امانداری ہے اس کی چھت سے محبت تپکتی ہے اس کے درو دیوار میں تہزیب ہے اس گھر کو مزید ٹھیک نہیں کر سکتی وقت بدل گیا ہے بیٹا لڑکے والے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ رہتے کہاں ہیں میں نہیں بدلی اببہ میرے جو دوست امریکہ سے آئے ہیں وہ آج دادا جان سے ملنے آرہے ہیں ہم رجیہ خالا کے گھر کل چلیں کیوں ملنے آرہے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہیں کہ دادا کیا ہوتا ہے دادا جان سے ملنا چاہتے ہیں کیوں پاکستان کی کہانی سننا چاہتے ہیں اچھا میں تمہارے دوستوں کے لئے کچھ کھانے پینے کو لاؤں نہیں نہیں دادا لے آئے کیا مجھے نہیں پتا کہہ رہے تھے ٹی پارٹی میری طرف سے بہت مزائے گا تمہارے دوست اردو سمجھ لے گے ہاں آپس میں وہاں لوگ اردو میں ہی بات کیا کرتے تھے وہ آج پرنسپل صاحب نے پرانے پڑھانے والوں کو تیس مارچ کے سلسلے میں سکول بلایا ہے میں نے آج پاکستان کا جھنڈا ہجا کرنا ہے کیوں کسی نے نیچہ کر دیا کیا کیسی باتیں کرتی ہو بیٹا میں بس دو دائی گھنٹے میں واپس آجاوں گا نہ خیال لکھنا خدا حافظ خدا حافظ موسیقی 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 مجھے اندران دیکھیں سر بچاکے بل گیا بہر آسانی سے احمد کہہ کہ وہ ہر مشکل کو آسان سامنجھ گا بس گھر ملیا اور امی کس ہے اندران اندران نائس ہاں ہاں میرے لئے کافی اچھا ہے ہاں اٹھ فلما میں اسی طرح کے گھر آتھے ہیں ہاں لیکن یہ صرف ڈھای ہے اچھا تم لوگ اس لگر بات سنو دادا جان انچا سنتے ہیں تو ہرا ذور سے بات کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دادا جان یہ ہے احمد اور یہ ہے روحی میری دوست بھائی ہمارے تو سب دوست مر گئے احمد حسین زندہ تھے وہ بھی چاروں زیادہ کدھا گاڑی کے نیچے آگئے دونوں گدھے ان پر گزر گئے گھے کے دمے دادا جان اسلام علیکم تم آہستہ نہیں کہتے وہ ریحانا نے کہا کہ آپ بہری ہیں اس نے کہا کہا کچھ نہیں کچھ نہیں اسلام علیکم جیٹی رو جیٹی رو بیٹھا دادا جان آپ کیسے ہیں ہم بوڑے ہیں فل آپ فل بوڑے تو نہیں لگتے ہمیں اپنی آکھوں کا ٹیسٹ کروا ہو یہ دونوں کیوں آئے ہیں دادا جان یہ دونوں آپ سے پاکستان کی کہانی سنے آئے ہیں ایران کی سن لو نہیں پاکستان کی بھوڑان کی سن لو نہیں پاکستان کی ہم لوگ پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اللہ کا شکر ہے میر تکی میر میر تکی میر نہیں کائدازم سے شروع کریں احمد ٹیپ کر لو روحی میر تکی میر ایک شاعر تھی غالب سے پہلے آپ بتائیں دادا جان میر تکی میر کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے میر تکی میر کا شیر ہے میرے قصے سے سب کی نیندیں گئیں کچھ عجب طور کی کہانی تھی اچھا چھوڑو تم سوال پوچھو میں جواب دوں گا رادا جان تئیس مارچ کے بارے میں بتائیں بھوڑ جلدی جلدی کوئی ایک مارچ نے تئیس مارچ کی اہمیت ختم کر دی موسیقی اچھا تم لوگ پہلے کچھ کھا لو بعد میں پہلے تئیس مارچ پاکستان میں بغیر کچھ کھائے کوئی کام اسٹارٹ نہیں ہوتا رادا جان بعد میں کھا لیں گے تئیس مارچ جس دن قرار داتے پاکستان پاس ہوتی پاکستان کی تاریخ میں میں صرف ایک چیز پاس ہوتی تھی قرار داتے پاکستان اس کے بعد سے آج تک ہر چیز فیل آم دادو دادو ابھی تم کہو گی نماب شاہ صحیح دادا تئیس مارچ پہلے تم دیل لکھو پھر دو لکھو اس کے آگے لکھو مارچ یہ ہے تئیس مارچ دادا مزاک مت کریں یہ بتائیں تئیس مارچ انیس سو چالیس کے دن کیا ہوا تھا تو پہلے پوچھتیں تئیس مارچ انیس سو چالیس کے دن تمہارے معمود صغیر الدین کیا نسیر الدین بڑی مشکل سے پیدا ہوا تھا بہت مس کریں کیا کہہ دی کچھ نہیں آپ کی تعریف کر رہی ہے کہہ رہی ہے بہت اچھے ہیں اچھا بھئی یہ اچھے کے آخر میں خرے کہاں سے آگیا دادا ایسا لگتا ہے آپ کو تئیس مارچ کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے بہت کچھ یاد تھا مگر ان 68 برسوں نے سب کچھ بھلا دیا اب تئیس مارچ کو یاد کر کے کیا فائدہ دادا جان پاکستان کی کہانی تو چودہ آگس انیس سو سنتالیس سے شروع ہوتی ہے تئیس مارچ کو چھوڑیں چودہ آگس انیس سو سنتالیس سے کہانی سنائیں بھئی چودہ آگس انیس سو سنتالیس میں سے اگر تئیس مارچ انیس سو چالیس نکال دو تو یہ کہانی شروع ہوئی نہیں سکتا جس انسان نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی اس کا تعلق اب دوسرے ملک سے ہے یعنی بنگلہ دیش اور جس انسان نے یہ قرارداد پیش کی تھی اس کا نام تھا مولوی فضل الحق مولوی فضل حق نے قرارداد پاکستان کیوں پیش کی؟ بھئی وہ ان کے پاس دو آپشن تھی یا تو وہ قرارداد پاکستان پیش کرتے قائد آزم کو یا بنگالی رسگلے چونکہ قائد آزم کو رسگلے پسند نہیں تھے اس لئے انہوں نے قرارداد پاکستان پیش کرتے دادا جان کیا ہو گیا ہے؟ پاکستان کو؟ نہیں آپ کو احمد روی آپ کی باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جائے اچھا چھوڑیں دادا جان آپ کو بتایا آپ کو کسی سے محببت ہوئی؟ ہاں ہم نے دو محبتیں کی ایک ریحانہ کی دادی سے وہ مر گئی دوسری پاکستان سے وہ بھی آپ اببہ کے سامنے اسی کوئی بات کریں گے تو پھر لیکچر سننے کے لیے تیار ہو جائے کیا ہے تمہارے اببہ کے پاس میں ہوں آپ ہوں یہ گھر ہے ہاں تم ہو ہم اور یہ گھر تو کسی دن بھی بیٹھے بیٹھے گر جائیں گے دادا رہا نے اس گھر کو کبھی گھنے نہیں دے گی یہ ایک اچھی ارکیٹیکٹ ہے اور میں آپ کو نہیں گھنے دوں گی کیونکہ میں ڈاکٹ ہوں بھائی میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تم لو کچھ کھا لو سنو وہ ٹی پارٹی کا سامان وہاں بھی اس پہ رکھا ہے جاؤ جی ملا جا آپ ٹی پارٹی کے لیے پپیتہ آپ کھر بوزہ اور چنے اور مومفلیاں لے آیا ہے بھائی وہ چنے تو میں اسٹارٹر کے طور پہ لیا تھا اور یہ کھر بوزہ اور پپیتہ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے پھر چاہ اور پھر مومفلیاں آپ مجھ سے کہہ دیتے ہیں بھائی تم بھٹے لے آتی ہیں وہ مجھ سے کھائے دی جاتے ہیں لادا مجھ سے بہت پسند گا یہ میں جب چی یہ آپ 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 سفر سفر کیسی ہو؟ نہیں چیخو تم کیسے ہو؟ اندر او نینی میں تھوڑی جلدی میں ہو یا دادا دیدھنا میرے توسطوں سے تو مللوں میں کل رجیہ خالا سے مل لے ہوں گی آؤ نا موڈ نہیں ہے نا بات بھی ملے بخواس بند کرو اندر چلو شکریہ شکریہ احمد یہ ہے سفتر میرا کازن میری کھالاں علیکم دادا علیکم السلام میں تو پریشان ہو گیا بھول تو نہیں گئے ہمارے مجھے پیونگا مجھے مجھے مغیر مجھے 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 موجود روہ پہنگا مجھے دیویزن میں بیئے پاس کیا ہے یہ ہے پاکستان کی کہانی اگر سفارش ہوتی تو کسی بینک بغیرہ ہمیں نوکری بل جانے آج دائیس مالچ ہے تمہاری چپٹی نہیں ہے چپٹی تھی لیکن دادا کا آرڈر تھا تو بس ٹھیک ہے اب یہی بیٹھو دادا جان پاکستان کی کہانی سنا رہے ہیں اس کا انڈ نہ تو دادا کو معلوم ہے نہ ہی اٹھاران کروڑ لوگوں کو ایسا سوال پوچھنے کا کیا فائدہ جس کی ابتداء اتنی اچھی ہو اس کی انتھاں کیسے خراب ہو سکتی پاکستان خواب نہیں ایک حقیقت ہے سلام علیکم ابا ابا یہ ہے احمد اور یہ ہے روحی میں ریحانہ کا والد ہوں ایک تہذیب بچوں کو شروع سے سکھائی جاتی ٹھیک ہے ابا یہ امریکہ سے آئے بیٹھو بیٹھو تم لوگوں سے بیٹھ کے بھی بات ہو سکتا بیٹھ جاؤ گا یہ بتاؤ کہ دادا کی دعوت کیسی رہی اچھی رہی سفتر کا شکریہ ادا کرنا پڑی گا آرڈر دادا کا تھا شکریہ دادا کا ادا کرنا آج سکول میں جھنڈا ہوچا کرتے وقت قائد بہت یاد آئے کون؟ قائد الطاف حسین؟ نہیں میں پاکستان کے قائد محمد علی جنہ کی بات کروں وہ ایکچولی وہاں جو پاکستانی چینل لاتے ہیں وہاں پہ تو قائد الطاف حسین کے بارے میں ہی بتاتے ہیں نہیں بیٹھا وہ ایک سیاسی پارٹی کے قائد ہیں میں تو قائد آزم یعنی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کی بات کروں کیوں بنایا تھا؟ دادا نے نہیں بتایا دادا کو پاکستان کی تاریخ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے صرف مزاک اچھا کر لیتے ہیں میا جس ملک کا جمرافیہ بدل گیا ہو اس کی تاریخ سننے کا کیا فائدہ کیا مطلب؟ ایک ہتر میں مشرقی پاکستان یعنی ایس پاکستان بنگلہ دیش بن گیا کیوں؟ کیونکہ پاکستانی فوج کو بنگالی نہیں آتی تھی اببہ پرانی باتیں تو مت کریں برادلی ہسٹری صرف پرانی ہوتی ہے دادا آپ کو پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں معلوم؟ معلوم ہے مگر میں ان بچوں کے سامنے سنا نہیں سکتا سفدر تم ہی کچھ پاکستان کے بارے میں بتاؤ بہت اچھا ملک ہے بہت اچھے لوگ ہیں بس لوگوں کی قسمت خراب ہے بی اے میں فرس دیویزن آئی ہے لوگوں کے گھروں پر برگر پہنچاتے ہو یہ اچھے پاکستان کی نشانی تو نہیں ہے آپ میری مثال کیوں دے رہے ہیں؟ یہاں ابھی حید احمد اور جو ہی بھی بیٹھے ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں تم لوگوں کی قسمت کیوں خراب ہے؟ ہماری قسمت کیوں خراب ہے؟ کوئی اچھا سربراہ نہیں ملا نہ ملک کے لیے نہ کسی قومی ادارے کے لیے اور انشاءاللہ نہ ملے گا ایک دن آئے گا دادا جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان وہ دن بھی آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان میں تو دیکھوں گا تم دیکھنا؟ تم دھی دیکھو گے دادا؟ میں مجھے یہاں سے چائے کی کیتلی صاف نظر نہیں آرہی پاکستان کیا نظر آئے گا؟ اببا جب ہم ہندوستان سے آئے تو تو ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے گھر کے پیچھے سہن میں دو آم کے درکھ تھے ایک جامن کا پیڑ تھا آٹھ امروت کے درکھ تھے اور چالیس مرگیاں تھیں اور آگے کے سہن میں؟ ہندوستان میں مسلمانوں نے کبھی آگے نہیں دیکھا بس پیچھے دیکھ کر ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے دادا قائد نے ایک بہت اچھا ملکہ میں دیا تھا تو میں دیا ہوگا بھی یا میں تو نہیں دیا اببا جب آپ پانی کے جہاز سے کراچی کے سائل پہ اترے تھے تو آپ مسکرا رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ تو ہم تمہاری امہ کی بات پہ مسکرا رہے تھے کراچی پہنچ کے کہنے لگی اے سنتے ہو ہم ہندوستان میں اپنا ایک تنگ پیامہ بھولائیں دیکھو اس بات پہ تم سب کے چہرے پہ مسکرا ہاتھ آگئی نا تو بس اسی طرح ہمارے چہرے پہ بھی مسکرا ہاتھ آگئی احمد یہاں تم کیا کر رہے ہیں ہنچل میرے اببا کا بزنس ہے اور میرا اس پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک ارکیٹیکٹ ہوں ریحانہ کی طرح اور ریحانہ کے ساتھ مل کے آفس کھولیں گے ریحانہ نے تو یہاں رہنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا اور دوسرے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا دوسرے گھر بھی چلی جائے گی انشاءاللہ یہ ملک بہت اچھا تھا احمد ہاں انیس سو چھالیس میں اچھا یہ بتائیں تم ڈاکٹر ہو تو میں کچھ نہیں معلوم ہر بات میں کہتی ہو یہ بتائیں یہ بتائیں اچھا بھئی تم لوگ بیٹھ کر دادا سے باتیں کرو میں تو اپنے کمرے میں جا رہا ہوں ویسے اببا پاکستان کے خلاف نہیں ہے اصل میں ہندوستان میں مسلمانوں کو کچھ مشکلات پیش آ رہی تھی اس لئے قائد نے مسلمانوں کے لئے ایک نیا ملک بنایا سنو ہندوستان میں ایٹم بم کس نے بنایا ڈاکٹر عبدالکلام ہے مسلمان اچھا یہ بتاؤ ہندوستان کا سب سے بڑا ستار نواز کون ہے ولایت خان مسلمان اچھا ہندوستان کا سب سے بڑا صحافی ایم جے اکبر مسلمان اچھا ہندوستان کا سب سے مشہور تاریخ نام عرفان حبیب مسلمان ہندوستان کا سب سے مشہور اداکار نلیب کمار اصل نام یوسف خان مسلمان یہ بتاؤ ہندوستان میں سب سے اچھا کون گا رہا ہے راشد خان کلاسیکل مسلمان وہاں اسٹیج کا سب سے اچھا اداکار کون ہے نصیر الدنشاہ مسلمان اچھا یہ بتاؤ ہندوستان میں نمبر ون ہیرو کون کون سے ہے شاروخ خان سلمان خان اور عامر خان یہ تینوں مسلمان ہیں ہندوستان میں ہندو کیا کرتے ہیں یہ دادا بتائیں گے بیٹا وہ تو ہر چیز میں ہم ساگے نکل گیا بس تم لگے رو ہندوستان کے پیچھے دادا سب سے ہندوستان کی تعریف کر رہا ہے مسلمانوں کی نہیں کر رہا سب سے پہلے موڈی صاحب دانے دار چائے کے اشتہار میں آئے تھے پاکستان جب اتنا اچھا تھا تو یہ حالت کی ہو گئی جب تک قائد زندہ تھے پاکستان بہت اچھا تھا 11 ستمبر 1948 کو قائد آزم چلے گئے پاکستان کی میوزک شروع ہو گئی بعد میں کئی سانوں کے بعد 11 ستمبر کو نیو یورک میں دو ٹاور گر گئے مسلمانوں کی میوزک شروع ہو گئی دادا آپ بھی 11 ستمبر کو پیدا ہوئے تھے آپ سالگرہ مناتے ہیں کیک کی وجہ ہے موں میں مومبتی رکھ کر گلہ کاٹنے کو یہ چاہتا ہے دادا کو پاکستان سے بہت محبت ہے بس حالات کی وجہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا 68 برسوں میں پتیس برس تو آمیر پاور میں رہے اگر کسی آمیر میں لیاقت ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا آمیر ڈکٹیٹر فوجی سربرا دادا آج کل سب کہہ رہے ہیں کہ فوج پھر سے واپس آ جائے گی فوج گئی کبھی جن دوبارہ واپس آ جائے گی دادا جنرل راہیل شریف ایک مختلف فوجی ہیں انہیں جمہوریت پر یقین ہے تو پھر ڈے بھی آ جائے گی دیکھو نا کسی نا کسی کو تو آنا ہے نا پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بھو میں آتا یہ تم سے ڈاکٹر قدیر نے کہا ہو ساری دنیا جانتی ہے تو پھر ساری دنیا سے پاکستان کی کہانی سنو نا میرے پاس کیوں آئے ہو پاکستان اور ہندوستان الگ کیوں ہیں نا یہ سوال تم پہلے پوچھ چکی ہو لیکن جواب نہیں ملا نا مجھے اس کا انگریزوں نے مسلمان اور ہندووں کے اس کرو ڈھیلے کر دیئے تھے الگ ہو گئے کشمیر پاکستان کو مل جائے گا اگر کرکٹ کا ورلڈ کپ پاکستان کو مل گیا تو انشاءاللہ کشمیر بھی مل جائے گا دادا کشمیر کا ورلڈ کپ سے کیا تعلق وہ بھی پاکستان کا ہے مگر اب مقبوضہ ہو گیا ہے بھارت، آسٹیلیا، سری لنکا، نیوزیلینڈ ان سب نے قبضہ کر دیا ہے دادا کشمیر آزاد ہو جائے گا پہلے پاکستان آزاد ہو جائے پھر کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا پاکستان تو آزاد ہے آزاد کا مطلب جانتی ہو ہاں بے قید غلط ابو الکلام کا تخلص تھا ابو الکلام آزاد آزاد کا مطلب ہے جو کسی کا غلام نہ ہو بے غم بے قید ہم بھی کسی کے غلام نہیں ہیں دادا امریکہ کے غلام، شکریہ کے غلام، برطانیہ کے غلام، سعودیہ کے غلام، ہر حکومت کے غلام، پھر فوش کے غلام آپ سب کچھ بھول گئے ہیں قائد عظم کے کوئی بات یاد نہیں اتنا تو مجھے یاد ہے کچھ اس نے کہا تھا کیا اس نے کہا تھا یہ مجھے یاد نہیں ارے آپ کا جا رہے ہیں آپ بیٹھیں آپ چلے جائیں گے تو ٹی پارٹی ختم ہو جائے گی بیٹھ جائیں دادا دادا کو پاکستان کے بارے میں بہت معلوم ہے ان کہتے بے شرماتے ہیں سفدر ٹھیک کہہ رہا ہے میرے اببہ بھی مجھے شرمیلا ٹیک اور کہہ کے بولاتے تھے آپ کے اببہ کے زمانے میں شرمیلا ٹیک اور کہہ سے آگئی بھائی یہ تو جا کے اببہ سے ہی پوچھنا پڑے گا آپ کے اببہ ہیں سوائے حضرت عیسیٰ کے بغیر اببہ کے کوئی پیدا نہیں ہوا تھے مر گئے کیسے ایک جدہ ہماری اممہ نے پوچھا حامد علی جمہوریت کو انگریجی میں کیا کہتے ہیں بس جواب نہیں دے سکے تکلیف سے مر گئے تادا آپ کے اببہ کو ڈموکریسی کا مطلب نہیں معلوم تھا یہاں اٹھارہ کروڑ لوگ رہتے ہیں کسی کے باپ کو ڈموکریسی کا مطلب نہیں معلوم یہاں ہر ایک کو بسکی کے کریٹ کا مطلب معلوم ہے ڈموکریٹ کا مطلب نہیں معلوم یار میں تم دونوں سے معافی مانگتی ہوں دادا کو واقعی کچھ نہیں معلوم میں سمجھتی تھی دادا پاکستان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے تمہیں شاید معلوم نہیں ہوں کہ پرانے زمانے میں عرب بھی گھوڑے بیج بیج کر اپنا گھر چلایا کرتے تھے اور وہ سب بھی مسلمان تھے جی دادا جی معلوم ہے تمہیں کس نے بتایا امریکہ میں ایک ڈاکٹر تھے عرب اور مسلمان تھے انہوں نے بتایا تھا ہم بھی مسلمان ہیں ہم نے بھی بھی پچھلے سینٹ کی الیکشن میں گھوڑے بیج کر بہت سے سیاسی امیدواروں کا گھر چلایا دادا گھوڑے پاکستان میں گھوڑوں کی دوکش میں ہیں ایک گھوڑے ایک بھگوڑے گھوڑا تو تیس ہزار میں مل جاتا ہے مگر بھگوڑا دس کروڑ میں ملتا ہے دادا آپ کی باتیں میری سمجھ نہیں آرہی ہیں دادا ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہا ہے ہاں قیدی ہوں اور قفس کو چمن جانتا ہوں میں غربت کے غم قدے کو وطن جانتا ہوں میں ہر بیج زرہ شنو اس کو زرہ تیز کرنا اس کی آواز آئیے موسیقی 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 cówns ناکامی جگر چاکی کس کس کو بتائے ہوں ناکامی جگر چاکی کس کس کو بتائے ہوں شرماتے ہیں یادری یاد شرماتے ہیں یادری یاد اس دیدائیں پرنم سے روٹے ہو تو من جاؤ ہر صبح پریشان ہے ہر شام غریبا ہے ہر صبح پریشان ہے ہر شام غریبا ہے ایک شورسہ رہتا ہے ایک شورسہ رہتا ہے گھر والوں کے ماتم سے روٹے ہو تو من جاؤ محبوب خدا ہم سے مانا کے برے ہوں مانا کے برے ہوں تم کو ہے گلا ہم سے روٹے ہو تو من جاؤ محبوب خدا ہم سے مانا کے برے ہوں تم کو ہے گلا ہم سے روٹے ہو تو آئے 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 قائد نے یہ ملک غریبوں اور امیروں دونوں کے لئے بنایا تھا مگر اب اس میں صرف امیر رہ گئے ہیں ابھی آج ہی میں تم لوگوں کے لئے سامان خریدنے رکشہ میں جا رہا تھا کہ اچادک منی رکشہ کے پاس ایک گاڑی زم سے گزری اور اس کے پیچھے دو پولیس کی گاڑیاں چون 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 سرم بجا کریں ہٹو 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 رکشہ والے نے گاڑی فٹ پات کے پاس جا کے روگ گئی میں رکشہ سے باہر آیا اور کالی گاڑی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا گاڑی نے بڑیٹ مارا جو 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 اتنے میں انہیں پولیس والوں نے میرے اوپر بندوق ٹان لے پھر کالی گاڑی میں سے ایک صاحب بوسکی کا شلوار کمیز پہنے ہوئے وہ خود کالے شیشوں والی کالی گاڑی سے زیادہ کالے تھے اس سے کہنے لگے جناب کیا پروبلم ہے اور مجھے ماں بہن کی گالیاں دینے لگے میں نے کہا جناب گالیاں تو انہیں دی جاتی ہیں جن کے خاندان کا پتہ ہوتا ہے میں تو آپ کو یہ گالیاں بھی نہیں دے سکتا پھر کیا ہوا میری گالی ان کے سمجھ میں نہیں آئی لیکن آپ نے ان کو گالی تو نہیں دی پھر کیا ہوا دادا خدا بھلا کرے امران خان کا لوگ جمع ہوئے اور اس گالی گالی کے سامنے آگئے میں نے کہا سنوو سنوو انہیں جانے دو یہ حکومت میں ہیں ہاں اگر آئند آئند کی گالی کے ساتھ پولیس کی گالی سادن بجائے تے انہیں گدی پکڑ کے اتار لو جو 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 روحی گردن دادا پولیس والے اگر آپ کو مار دیتے تو مار دے اس ملک میں دادا کب زندہ رہتے ہیں ہم تو صرف اس لیے زندہ ہیں کہ ریحانہ اپنے گھر کی ہو جائیں پولیس والوں کا کیا قصور ہے دادا اس میں ان بیچار ہوگا کوئی قصور نہیں ہے قصور ان اب جو میں کہوں گا وہ انہیں نہیں جا سکتا اس کی جگہ ٹون 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 کی آواز آ جائے گا آپ ہمیں بتا رہے ہیں ٹون 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 مطلب اس کا کیا مطلب ہے ٹون 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 کا مطلب ہے ٹون 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 یہ تو کسی بوری بات نہیں جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہے ٹون 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 ہاں ٹون ٹون موسیقی 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 مجھے دادا جان کی وجہ سے آپ جا رہے ہو نہیں لیٹ ہو گئے ہمیں جانا چاہیے تم تھوڑی دے بیٹھو ریحانا چلو ہم تمہارے کمرے میں سب چلکے بیٹھ رہا ہاں ہاں چلو تم لوگ چلو مجھے سب در سے کچھ کہنا ہے اوکے آجا میں بیمار نہیں ہوں ڈاکٹر صاحبہ جب ملک بیمار تو سب بیمار ہوتا ہے میں اپنی ملازمت سے خوش ہوں ملازمت کوئی بھی بری نہیں ہوتی اچھے باتیں تم اپنی ملازمت سے خوش ہوں بی اے میں فرسٹ دیویجن لیے آئی تنک تمہیں آکے پڑھنا چاہیے پڑھنا ہونا کیا ایم بی اے کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ایک دن کروں گا تمہیں کیا پسند ہو چاہ تو سب کچھ ہی پسند ہے بس سفارج سے نفرت ہے مجھے بھی میرے پادر کا یہاں پہ بہت بڑا ہسپل ہے میں وہیں پہ جاب کروں گے مجھے سفارج سے نفرت ہے ابھی کہاں ہم نے آپ کو محبت اور نفرت میں بہت چھوڑا سفر دے بہت چھوڑا سفر دے بہت سمجھا نہیں کل میں تمہای شاپ پہ آؤں گی برگر لے آپ مجھے ایڈریس پتا دیں میں کون چاہ دوں گا بہت سکتا ہے کچھ ہر سمیں تمہارا اور میرا ایڈریس سیم ہو خود جوک جوک تو تمہارے ساتھ اثر زمین رکھیا بیف برگر و چیز فرنچ فرائز گرلک برد میں خود آکے بتاؤں گا میں ٹپ نہیں لیتا پیسے واپس کل دوں گا میں برگر کے پیسے دوں گی بھی نہیں آپس میں لیم دیں مجھے پسند گے ایک بات کروں ایک بات کروں جب تم جیسے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں تو یہ ملک برا کیسے ہو سکتا ہے خرار داد کے بارے میں تو مجھے کچھ مانے ہو لیکن آج تم سے ایک اہجہ وفا کرتے ہیں آپ کہہ کہہ رہی ہیں شاید آپ خوندازہ نہیں ہیں ٹھون 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 � میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان وہ دن پھر آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان میں تو دیکھوں گا میں تو دیکھوں گا